اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امی کرتا ہو کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالی سے ان کیلئے خیریت کا دعا گو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے ناظرین آج ہمارا موضوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک گستاخ شاہر کی زبان کاٹنی کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی دور لے جا کر کیوں چھوڑ دیا ناظرین مدنی دور کی بات ہے جب ایک گستاخ شاہر نے رسول خدا کی شانی اقدس میں گستاخانہ اشعار لکی اصحابہ نے اسی گستاخ شاہر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے پینک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی زبان کاٹ دو تاریخ لرز گئی کہ اوہ جو رحمت العالمین ہے جس نے طائب میں پتر مارنے والوں کو دعا دی کھوڑا کرکٹ پینکنے والے کی تیمارداری کرتا رہا اس عزویم ذات کو مدینی میں آکی آخر ہو کیا گیا بعض صحابہ کرام نے عرص کی یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹنے کی سعادت حاصل کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا نہیں تم نہیں تو پوچھا گیا کہ پھر کون تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور حکم دیا اس کی زبان کاٹ دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوری بند گستاخ کو اٹھا کر شہر سے باہر نکلی حضرت خنبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جائے میرا اونٹ لے کر آئی اونٹ آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی پیرو سے رسی کولی گستاخ شاہر کو بوری سے باہر نکالا اور دو ہزار درہم اس کی ہاتھ میں دیتی ہوئی اونٹ پر بٹایا اور پرمایا باگ جاؤ گستاخ شاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرمایا باگ جاؤ ان سب کو میں دیکھ لوں گا اب جو لوگ تماشی دیکھنی آئی تھی حیران رہ گئی کہ یا اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی ہے لہذا شکایت لے کر رسول خدا کی پاس پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس گستاخ کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا مگر علی رضی اللہ عنہ نے اس سے دو ہزار درہم دی اور آزاد کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پرمایا علی رضی اللہ عنہ میری بات سمجھ گئی مگر افسوس یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آسکی اوہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو علی رضی اللہ عنہ نے تو کاٹا ہی نہیں اگلی دن صبح پجر کی نماز پڑھنے جب سب مسجد پہنچے تو سب لوگ حیرت میں ڈوب گئی کیا دیکھتی ہے کہ اوہ گستاخ شاہر وضو کر رہا ہے پھر اوہ مسجد میں جا کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے مدبانہ اپنی جیب سے ایک تحریر نکال کر کہتا ہے حضور پر نور آپ کی شان میں نات لکھ کر لایا ہو یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گستاخ رسول کی گستاخ زبان کاٹ کر اسے مدہت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دیا بحوالہ دائم اسلام جلٹو صبح نمبر تین سو تیس تو ناظرین نہیں تھی آج کی ہمارے چوٹی سی ویڈیو آج کیلئے یہ کارپی ہیں نیکسٹ ویڈیو کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کی ذریعے کچھ معلومات مل سکیں اور اپنا رائعہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے بہت بہت شکریہ ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ